ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک جنگل میں شیر رہتا تھا اس کی حکملائی پورے جنگل پر تھی سردیوں کی ایک صبح شیر اپنی کچار سے باہر سو رہا تھا اچانک ایک چوہہ اس طرف آ گیا اس نے شیر کو سوتا دیکھا تو وہ اس کی پیٹ پر چڑ گیا اور اس کے نرم بالوں سے کھیلنے لگا چوہے کی حرکت سے شیر کی آنکھ کھل گئی اس نے چوہے کو اپنے پنجے میں دبوچھ لیا وہ چلایا تم نے مجھے جگا دیا چوہہ ڈر گیا اور شیر سے الگجا کرنے لگا ایک جنگل کے بچہ اگر آپ مجھے زندہ چھوڑ دیں تو ایک دن میں بھی ضرور آپ کے کام ہوں گا شیر زور سے ہزا ہاں 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 تم کیا میرے کام آوگی چھوٹے چوہے میری مدد کرنے کے لیے تم ابھی بہت چھوٹے ہو پھر بھی میں تمہیں ازاد کرتا ہوں شیر نے چوہے کو چھوڑ دیا چوہے نے شیر کا شکریہ ادا کیا اور فوراں وہاں سے بھاگ گیا کچھ دنوں بعد چوہہ اپنے دن سے باہر نکلا اسے شیر کے دھارنے کی آواز آئے وہ فوراں شیر کے ایک کچھار کی طرف بھاگا وہاں اس نے دیکھا کہ شیر ایک بڑے سے جال میں قید ہے وہ تیزی سے شیر کے پاس آیا اور اس نے جال کو اپنے دانتوں سے کاٹنا شروع کیا چلخی شیر قید سے ازاد ہو گیا شیر نے چوہے کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا تم صحیح تھے اور میں غلط اگر نیت اچھی ہو تو آپ چھوٹے ہونے کے باوجود بھی بڑے کام کر سکتے ہیں اور ان دونوں کی دوستی ہو گئی نتیجہ نیت اچھی ہو تو راستہ خود ہی بن جاتا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیر کریں بای بای